الحمدللہ وحدہ لا شریک لہو والصلاة والسلام وعلام اللہ نبی عبادہ کرونا وائرس کے حوالے سے جب ہمارے ہاں حکومت پاکستان یا حکومت سندھ نے یہ فیصلہ سنایا کہ کسی بھی مسجد میں پانچ سے زائد آدمی اکٹھے ہو کر جمعہ نہ پڑھیں کویا جمعہ پڑھنے میں جمعہ کی نماز مسجد میں ادا کرنے میں اجتماع کی صورت میں پبندی آئیت کر دی گئی تو مرکز آل سنت والجماعت سرگودہ کی طرف سے یہ ہدایات دی گئی کہ ایسی صورت میں اپنے گھروں میں جہاں امام کے علاوہ تین آدمی موجود ہوں جمعہ کی نماز ادا کر لی جائے زہر کی نماز انفرادی طور پہ جماعت کے ساتھ نہ پڑی جائے ایسے مقامات پہ جہاں پہ جمعہ کی دیگر شرائط موجود ہوں اس پر بعض حضرات کی طرف سے یہ اشکال پیش آیا اگر ہم گھر میں عمومی اجتماع کرتے ہیں تو حکومت نے اس سے روکا ہے مساجد میں یوں جمعہ پڑھنے سے تو یہ حکومت کے حکومت کا جو حکم ہے اس کی روح کے خلاف ہو جائے گا اور اگر ہم روک دیتے ہیں کہ لوگ گھروں میں نہ آئے تو ازنیام والی شرط نہیں پائی جائے گی لہذا جمعہ دانی ہوگا لہذا لوگ زہر کی نماز پڑھیں اس پر یہ اچھی طرح بات سمجھ لیں کہ ازنیام کی جو شرط ہے صحت جمعہ کے لیے اس ازنیام کا معنی کیا ہے ازنیام والی شرط کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو وہاں پر نماز جمعہ پڑھنے کی اجازت ہو نماز جمعہ پڑھنے سے روکا نہ جائے یہ ہے ازنیام اور اگر کسی جگہ پر لوگوں کو روکا جائے اور روکنے کی وجہ یہ نہ ہو کہ وہاں نماز جمعہ پڑھنے سے روکا جا رہا ہے بلکہ روکنے کی وجہ کوئی اور مسئلہ تو ہو کہ وہاں ویسے بھی لوگوں کو نہیں آنے دیا جا رہا لہذا نماز جمعہ کے لیے بھی نہیں آنے دیا جا رہا مثلا جیل خانہ جاتے ہیں اب جیل میں عام آدمی کو ویسے بھی جانے کی اجازت نہیں تو نماز جمعہ کے لیے بھی جانے کی اجازت نہیں فوجی چھونی میں باہر سے عام آدمی کو ویسے بھی اجازت نہیں تو جمعہ کے لیے بھی آنے کی اجازت نہیں کسی بھی سفارت خانہ میں جب جمعہ ہے وہاں عام آدمی کو آنے کی اجازت نہیں ہے تو جمعہ کے لیے بھی آنے کی اجازت نہیں ہے اب ظاہرہ یہاں جو روکا جا رہا ہے تو یہاں نماز سے نہیں روکا جا رہا کہ نماز کے لیے نہ بلکہ یہاں ویسے ہی آنے کی مبندی ہے تو یہ اذن عام کے خلاف نہیں ہے اسی طرح کسی شخص کے گھر میں آنے سے ویسے ہی روکا جاتا ہے یہ نہیں کہ نماز جمعہ کے لیے آنے سے روکا گیا ہے تو یہاں اذن عام والی شرط مفقود نہیں ہوتی کہ اذن عام والی شرط نہیں ہے لہذا جمعہ نہیں ہوگا اس لیے اذن عام والی بات کو سمجھنا ضروری ہے اب دیکھو مسجد میں پانچ سے زائد لوگوں کا جمعہ ہو کر جمعہ پڑھنا حکومت نے منع کیا ہے پھر بھی جمعہ ہو رہا ہے اب اذن عام تو یہاں بھی نہیں ہے یہاں بھی ہم یہ کہیں گے کہ جو گورنم نے منع کیا ہے وہ مسجد میں آ کر جمعہ پڑھنے سے نہیں بلکہ گورنم نے منع کیا ہے مسجد میں اجتماع سے تو ممانت کی وجہ نماز جمعہ نہیں ممانت کی وجہ اجتماع ہے لہذا اذن عام والی شرط کا یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو جس طرح یہ مسجد میں پانچ آدمیوں کا جمعہ ہو کر جمعہ پڑھنا جائز ہے اسی طرح کسی گھر میں بھی چار افراد کے جمعہ ہو کر جمعہ پڑھنا جائز ہے یہ بات اچھی طرح زین نشین فرمالے اسی طرح وہ جو عرب ممالک ہیں جہاں پر حکومت نے منع کیا ہے کہ گھروں میں بھی جمعہ نہ پڑھا جائے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے جو لوگ وہاں کے محول کو سمجھتے ہیں ان کو یہ بات سمجھانی زیادہ آسان ہے کہ وہاں چونکہ ایک ایک بلنگ میں پچاس مکان ہیں سو مکان ہیں بعضوں میں پانچ پانچ سو تک مکان آ جاتے ہیں تو اگر گورمنٹ یہ کہہ دے کہ مسجد میں جمعہ نہ پڑھو کرم اجازت ہے تو لوگ اسی میں کسی ایک گھر کے اندر بہت بڑی تعداد میں دمہ ہو جائیں گے تو مقصد تو یہ تھا کہ کٹھے نہ ہوں تاکہ وائرس نہ پھالے تو مسجد میں در کسی گھر کے اندر کٹھے ہو گئے تو اس لئے منع کیا گیا کہ گھروں کے اندر بھی جمعہ نہ پڑھیں اب اگر کسی گھر میں چار آدمی موجود ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں گھر میں موجود ہیں کسی اور عمل میں کٹھے بیٹھتے ہیں کھانا کٹھے کھا رہے ہیں تو اگر وہی چار آدمی کٹھے جمعہ پڑھ لیں گے تو اس سے وہ وائرس والا مسئلہ کیسے پیدا ہوگا اس لئے یہاں بھی حکومت کے فیصلے کی روح کو سمجھنا ضروری ہے کہ گورنمنٹ نے کیوں منع کیا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور پھر عمل کی تفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين